بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ انہا کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برس تک ملائکہ کو تواز سناتا رہا اور ایک ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا تواف کرتا رہا اور پہلے اسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے اسمان میں زاہد اور تیسوے اسمان میں عارف اور چوتھے اسمان میں ولی اور پانچوے اسمان میں تکی تھا اور چھٹے اسمان میں خازن اور ساتوے اسمان میں عیزہ زیل تھا اور لوہ محفوظ میں اس کا نام عبلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عبلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اس جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاور بنا دیا چنانچہ قرآن مجید میں رشاد ربانی ہوا ہے کہ فرمایا کہ اس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے متی سے بنایا فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے ذلت والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تاکہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلت ہے بولا قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے رتا پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں ہیں اور بائیں سے اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا رندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے تھے چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا درسِ ہدایت قرآن مجید کے اس عزیب واقعے میں عبرتوں اور نصیتوں کی بڑی بڑی درکشہ اور تابندہ تجلیاں ہیں کیلئے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرزِ بیان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مقامات میں فرمایا ہے یعنی سورہ بکرا سورہ حراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ قحف سورہ تاہا سورہ سوار میں ایسے دل حلا دینے والے واقعہ کا دذکرہ مذکور ہے جس سے مدرجہ زیل درسِ ہدایت ملتا ہے اس سے درسِ ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گمند اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نجات و فلا کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بلخیر پر ہے بڑے سے بڑا آبد اگر اس کا خاتمہ بلخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بلخیر ہو گیا تو جنتی ہوگا دیکھ لیں ابلیس کتنا بڑا عبادت کزار اور کس قدر مقرب بھارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اقارت ہو گئی اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حق دار بن گیا کیونکہ اس کی عبادت اپنی عبادتوں اور بلند درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بلکل بے خبر تھا حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے عمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور نہ ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے خداون کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب کرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے آمین یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل ہو یا گناہگار ہر آدمی کو زندگی بر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کی حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندے کو سرات مستقیم سے بھلکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چار جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانبوں سے شیطان انسان پر بھی حملہ آور نہیں ہوگا نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا لہذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے